رمضان، رمضان، منتظر رمضان، رمضان، منتظر کا ہے، منتظر رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ ذات واجبل احترام کے لیے درود السلام سرکار محمد وآلہ محمد احمد السلام ماہِ رمضان کا مقدس مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، عیسار کا مہینہ، نزولِ قرآن کا مہینہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر ماہِ رمضان کی مقدسیں نعمت نازل فرما کر یہ فرض کیا ہے کہ تم پہ روزے جو ہیں وہ واجب قریر قرار دیے جا رہے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے لہٰذا تمام مسلم امہ کو تشکر اور شکر بجا لانا چاہیے اس ماہِ رمضان میں کے سب سے بڑی فضیلت رمضان کی یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اللہ کے مہمان ہیں اور وہ خالقِ کائنات مالی کا دو جہاں ہمارا میزمان ہے تو ظاہر ہے کہ اس پروردگارِ عالم کے جب تمام مسلمان تمام اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور نبیِ معظم حضرتِ محمدِ مصطفیٰ کی امت پر اللہ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو اس ماہِ رمضان کے تقدس کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ہر مسلمان کو رمضان کے تخاذوں کو پورا کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ یہ ماہِ رمضان کے روزہ جو ہے اس بات کا تمام مسلم امہ کو پیغام بھی دے رہا ہے کہ آپ نے ٹائم مقرر کیا گیا ہے کہ اتنے وجہ سے لے کے فجر سے قابل سے لے کر اور آتا بے غروب تھا آپ نے کوئی شہ جو حلال ہے لیکن اس پیریٹ کے اندر وہ چیز بھی آپ کو استعمال نہیں کرنی ہے نہ پانی نہ کھانا اور غرد و گبار سے بھی آپ کو بچنا ہے تو لہٰذا یہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور ہمیں ماہِ رمضان کا استقبال جو ہے وہ کرنا ہے یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو آسن طریقے کے ساتھ اپنی عبادات پر توجہ کرنی ہے اور جھوٹ سے اشتناب کرنا ہے اور ہر اس برائی سے جو اللہ نے برائیاں بیان کر دی ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی اس ماہِ رمضان میں جو ہے وہ بالکل نہیں ہے کہ روزے میں نہ جھوٹ بولنا ہے نہ غیبت کرنی ہے نہ کسی کو عزہ پوچانی ہے اور تمام وقت اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سجدہ گزاروں کی طرح جو ہے وہ ادا کرنی ہے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور قرآن کی تفسیر کو غور و خوص کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تفسیر اور تعویل میں توجہ دینی ہے اس لیے کہ حکاماتِ خداوندی ہر خوش کو ترجو ہے وہ قرآن میں مجید میں اللہ کی مقدس کتاب قرآنِ مجید میں بیان کر دیا گیا ہے لہٰذا قرآنِ مجید میں اس مقدس مہینے میں تفکر اور تدبر کے ساتھ ہمیں اللہ کے قرآنِ مجید کی ہمیں تلاوت کرنی ہے اور غور کرنا ہے اور فکر کرنی ہے اس لیے کہ ہر شئے اللہ کے مقدس کلام میں موجود ہے اس مہینے کی رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے کہ نزولِ قرآن اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا ہے نَزَّهُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ اللہ نے قرآن جو ہے اپنِ عبد محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور نبیِ معظم نے قرآن پڑھنے کی دعوت دی ہے اور اس میں تفکر کرنے کی بھی دعوت دی گئی ہے لہٰذا تمام مسلمی امہ کو ہم محبت اور اخوت کے ساتھ اللہ کا یہ مقدس کلام قرآنِ مجید جو مکمل ہدایت بن کر آیا ہے لہٰذا ہمیں تمام ان بری چیزوں سے دور رہنا ہے اس لئے کہ ماہِ رمضان نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے اور برائیوں سے دور لے کر چلا جاتا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ بہت اس کی اہمیت ہے رمضان المبارک کی اس میں پوری توجہ کے ساتھ اور پوری دل جوہی کے ساتھ ہمیں اللہ کے مقدس مہینے کا احترام کرنا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہے مساکین کا خیال کرنا ہے اور جو غربت زدہ ہیں ان کی ہمیں توازو کرنی ہے اس لئے کہ ماہِ رمضان میں روزہ رکھنا بھی ثواب کا باعث ہے اور ماہِ رمضان میں کسی مومن کا روزہ کھلوانا بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے اور اس میں یتیموں کا خیال کرنا بھی بہت بڑی سعادت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے اور سنتِ پیغمبر بھی یہی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یتیموں کی جو ہے وہ نگذانی بھی کیا کرتے تھے ان کی پرورش بھی کیا کرتے تھے ان کا خیال بھی کیا کرتے تھے لہٰذا اپنے دسترخان پر جب اللہ کی نعمتیں نازل ہوں یہ آئیں آپ کے سامنے تو اس میں خدا کا شکر بھی ادا کریں اور جو ہے وہ غریبوں کی توازے کرنا بھی بہت بڑی سنتِ رسول ہے اور تمام جو یتیموں کا خیال کرنا اور ان کی نگبانی کرنا یہ بھی رمضان کے اندر ایک بہت بڑا زکاة ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے زکاة کو بھی اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے اور نمازوں کو بھی اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ نماز اول وقت پر ادا کر لی جائے نماز میں تاخیر نہ کی جائے اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان میں ایک ایک عبادت کا ستر گنا عجر کا حکم بھی دیا ہے سواب بھی ملے گا ظاہر ہے کہ جتنی عبادت ایک تسبیح بھی اگر اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے تو پروردگار علم ایک تسبیح کا سواب نہیں دے رہا ہے بلکہ ستر نیکیوں کا عجر خدا دے رہا ہے اور اللہ نے یہ ایک بہت بڑا موقع دیا ہے یہ استغفار کا مہینہ بھی ہے کہ جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عبادتیں کر کے اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کی جائے اس میں امت رسول کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنی بھی آپ توجہات اپنی دنیا سے ہٹ کر اس لیے کہ دنیا میں وہ سباب حاصل کر لیے جائیں جو آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں تو یہ اللہ کا وہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ایک موقع دیا ہے تمام ان مسلمانوں کو جنہوں نے عبادتوں میں کوتائیاں کی ہیں وہ اس کوتائیوں کو اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ سے معافی بھی مانگ سکتے ہیں اور روزہ ادا کرنے کے بعد نمازیں ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ میں بہت بڑا جو ہے وہ چین بھی لاسکتے ہیں اس لیے کہ رمضان کی سعادتیں بھی ہیں برکتیں بھی ہیں رحمت کا مہینہ بھی ہے نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جب اتنی برکتیں اس اللہ کے مقدس مہینے میں اور پھر جب افتاری کے لیے آپ دیکھیں کہ جب دسترخان پر بیٹھتے ہیں تو ہر ایک کے دسترخان پر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں توازو مہمان کی کی جاتی ہے اس لیے کہ روزہ کھلوانا بھی بہت بڑی عبادت ہے اور روزہ رکھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جب ہم ہمارے پاس اگر کوئی روزہ دار مہمان بن کر آتا ہے تو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی توازو کرنے پر توجہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا روزہ رکھ کر آیا ہے خدا کی خوشنودی حاصل کر رہا ہے تو ہم اس کی توازوں میں کوئی قصد جو ہے ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کی توازوں میں کمی رہ جائے اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ خالی کے کائنات وہ مالی کے دو جہاں جو غفور بھی ہے جو رحیم بھی ہے جو ستار بھی ہے جو غفار بھی ہے جو رب السماوات والعرض بھی ہے جب ہم اس اللہ کے مہمان کا شرف حاصل کر رہے ہیں اس ماہ رمضان کے اندر جو عبادتوں کے ساتھ ہر سانس عبادت ہے اس لئے کہ یہاں تک حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں سانس لینا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے اب اندازہ لگا لیجئے کہ روزے میں اگر سو بھی بندہ جائے تو اس کی سانسیں عبادت کرتی ہیں اتنا یہ مل مقرب اور محترم مہینہ ہے کہ جس میں سو جانا بھی سواب ہے سانس لینا بھی سواب ہے اٹھنا بھی سواب ہے بیٹھنا بھی سواب ہے توازوں کرنا بھی سواب ہے اور اپنے مسلمان بھائی کو گلے سے لگانا بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر کسی سے شکایت ہے تو وہ شکایتیں بھی دور کر لی جائیں اس کو گلے سے لگا لیا جائے کوئی غلطی اگر کسی عزیز سے ہوئی ہے تو بہترین موقع ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اس لیے کہ معاف کرنے والے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ماہ رمضان میں جب آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دوگے تو آپ کی غلطیوں کو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے میں آپ کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو خدا معاف کر دے گا اور اللہ کے اور ان کے رسول کو راضی کرنے کا بہترین موقع رمضان میں اللہ رب العزت تمام مسلمان عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کے لیے ماہ رمضان پر میں قلب کی گہرائیوں سے یہی پیغام دوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ رواداری پر توجہ دیں اور انسانیت کے احترام پر توجہ دیں اس لئے کہ ماہ رمضان ہمیں یہی حکم دے رہا ہے کہ رواداری سے پیش آؤ ایک دوسرے کا احترام کرو اور کینہ کی بیماری کو اس مقدس مہینے میں دور کر لو کسی سے نہ حسد کیا جائے نہ کسی سے کینہ رکھا جائے بلکہ اللہ کے نیک بندے بن کر اللہ کے مقدس مہینے کا استقبال نیکیوں کے ساتھ کرو اس لئے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے اور توبہ کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے لہٰذا ہمیں اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بھائی اللہ کی مقدس عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے روضہ رکھ رہے ہیں اللہ رب العزت اس مقدس فرض کے سطح سے تمام حاجات شرعی کو اللہ پاک پورا فرمائے رمزان رمزان منتظر رمزان رمضان رمضان منتظر رمضان منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان